بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے میں نے ایک گھنٹہ پہلے گھو کے رکھ دیا ہے اچھی طرح دھو کے اس کو واش کر کے رکھ دیا تھا ایک پہو دال ہے ایک پہو ہی میرے پاس قدو ہے ایک پہاز ہے درمیانے سائز کی ایک ٹرماٹر ہے درمیانے سائز کا چار سے پانچ ہری میرچیں اور لام میرچیں میرے پاس ہے زیرہ لسندرہ کا پیسٹ خوشک دھنیا گرم مسالہ مرچ نمک الڈی یہ آپ نے اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے لینے ہے چیلنج سب سے پہلے ہم دال کو بوائل کرتے ہیں ایک میں نے دیکھ چی لیا ہے اس میں میں نے ڈال دیا دال اب اس میں ڈالوں گی پانی پانی اتنا ڈالوں گی تاکہ دال گل جائے ایک سے ڈیر گلاس چیلنج دال کو پکنے کے لئے میں نے رکھ دیا جب تک دال گلتی ہے ہم قدو شریف کی کٹنگ کر لیتے ہیں اس میں ہاف چمچ میں ڈال دیتی ہوں نمک کا تاکہ دال کے اندر نمک رچ جائے اچھی طرح سے دال کو پکنے کے لئے میں نے رکھ دیا دیکھیں یہ دال میری ماشاءاللہ بوائل ہونا شروع ہو گئی ہے اس کو ہم اتنا پکائیں گے کہ صرف اس کی ایک کنی ہم نے رکھے تو دال کو اتار دینا ہے دیکھیں قدو کی میں نے ماشاءاللہ اس طریقے سے قدو شریف کی کٹنگ کی ہے کیوب کی شکل میں تاکہ سالن کے اندر آئیں تو ماشاءاللہ اچھے و خوبصورت لگے اور اسی طرح میں نے پیاس کی کٹنگ کر لی ہے چلیں جب ہم ان کی پکائیں شروع کرتے ہیں میں نے ایک برطن لے لیا اس کے اندر میں نے گھی ڈال ہے اب اس میں میں ڈال دوں گی پیاس جو میں نے چوپ کر کر رہا ہے اب پیاز بھی کرتے ہیں پیاز بھی کرتے ہیں ہم پکنے آئیں اچھے سے اس کا کلر چینج ہوگا جائے اس کی سمیل ختم ہو جائے تاکہ تک ہم اس کو پکائیں گے دیکھیں جی پیاز بھی کریں شیطرہ چیترہ سے بن چکا ہے اب اس میں میں داریں گے بسنی کے پیر اس کے مکنے پاکا فلسنی کے پیر اب اس میں بنائے گے بسنی کے پیر بسنی کے پیر بسنی کے پیر بسنی کے پیر چیترہ سے بونا اب ایک ادھا ٹوماٹر تھا جو میں نے اس طرح کاٹ لیا یہ ڈالوں گے اب ان کی بنائی اچھے کریں گے ساتیس کے میں ڈال دی ہی نمک میر چفل دی زیرہ ایک چند مچ پول خوشک بننے کو دے اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گے تاکہ مسالہ مسالہ میں بھون گیا اب اس میں میں نے ڈال دی ہے کدو شریف اب اس کی ہم کریں گے بنائی اچھے سے کدو ماشاءاللہ میرے بھون چکے اب اس میں میں ڈالوں گے تھوڑا سا پانی تاکہ یہ بھی اچھی طرح سے گھل جائیں بسم اللہ رکھیں گے باس چکے اب اس کو میں کور کر دیتی ہوں ہم دیکھیں جی دال میری ماشاءاللہ گھل چکی ہے اب ہم دیکھتے اس کو کتنا اور ٹائم چاہیے یہ گھل چکی ہے اب ہم اس کو مکس کر دیں گے جو کدو شریف کا مسالہ بنایا اس کے اندر ہم اس کو مکس کر دیتے ہیں اب یہ دال جو میں کدو شریف کے اندر مکس کرنے لگی ہوں بسم اللہ یہ پانی اندرس کا بیس نہیں کیا ہے اسی میں جو ایک کلی ڈال کی رہ گئی وہ پک بھی جائے گی اور نمک میں چیز کے اندر چبچتے جائیں گے دیکھیں ماشاءاللہ 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 یہ زہر بردست دیکھیں کتنی زہر بردست دکھائی ہے پانی کشاہ کونیتا ہم اس کو پکائیں گے اس کے بعد ہم اپنی پانے ریس بھی دکھاؤں گے اب اس میں گرم سالہ ایک چمچ میں نے لیا تھا ہرا دنیا یہ میرے پاس فریز بہت پڑا تھا فریش نہیں تھا اس کو سٹینر میں دھو کر رکھ دیا تاکہ اچھی تاکہ پانی اس پر مچڑ جائے گی ماشال پرانا شروع ہو گئے پرانا شروع ہو گئے ہرمیچ اچھی پرانا شروع ہو گئے ہرمیچ پرانا شروع ہو گئے اور یہ جب ہرمیچ ہرمیچیں اور لائل مچیں میں نے رکھی تھا اسی طرح ڈالوں لی تاکہ یہ اس طرح کھائی بھی جاتی ہیں اور ہرمیچ کی خوبصورتی بھی دھوال کر دیتی ہیں اگر اس کو مزار پانچ دس منٹر کے لیے دھم پہ لگا دیں ماشاءاللہ جی قدو شریف اور دال ہماری پاک گئی ہے ہنٹی میری تیار ہو گئی ہے ماشاءاللہ دیکھیں جی کتنی زبردست اس کی لک کا یہ ہے یہ تھی میری ریسپی کی فائنل لک اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے میری چینل کو لائک کیا کریں سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک مہن سکے اللہ آپ دعاوں میں یاد رکھنا